ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں مسالے دار کرکرے علو جو کی کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور بنانے بھی بہت آسان ہے جھت پر بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں ویسے بھی علو سب کو بہت پسند آتے ہیں بچے ہو یا بڑے تو اس طریقے سے بنائیں گے تو انہیں اور بھی اچھے لگیں گے تو آپ ضرور بنائیں بنانا بہت آسان ہے تو چلیے جلدی سے ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ابلے ہوئے آلو لے لیا آلو کو بہت زیادہ آپ کو بوائل نہیں کرنا ہے 80% ہمیں انہیں بوائل کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا موٹا موٹا ہم کٹ لیں گے آلو کو اب گیس پہ ہم نے یہاں پہ پین رکھ لیا ہے اور ایک چھوٹی چمج ہم یہاں پہ تیل ڈال لیں گے اور تیل کو بہت اچھا گرم ہونے دیں گے جب تک کہ اس میں دھوا نہ آنے لگے جب تیل اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ابلے ہوئے آلو ڈال لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ہم انہیں ٹوس کر لیں گے چاہے تو آپ چمج سے بھی آرام رام سے کر لیں اس لئے ہم نے زیادہ بوائل نہیں کیا ہے نہیں تو آلو ٹوٹ جائیں گے ہمارے فرائی کرتے وقت اب تھوڑا سا اپڑ سے ہم یہاں پہ نمک ڈال لیتے اس سے یہ اور زیادہ کرسپی بنیں گے اور آلو میں بھی اچھے سے اندر تک گرم گرم آلو میں نمک چلا جائے گا اور گیس کے فلیم کو آپ بیج میں تھوڑا ہائی بھی کرتے رہے تاکہ آلو ہمارے ایک دم سے سوفٹ نہ ہو تھوڑا کرسپی بنیں تو دیکھیں اس طریقے سے آلو میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اور بہت زیادہ ہم نے تیل بھی نہیں ڈالا ہے نہیں تو ڈی فرائی کرنے پڑتے ہیں تو ہی آلو بہت اچھے کریسپی بنتے تو دیکھیں کم آئل میں بھی آپ انہیں اس طریقے سے بنا سکتی ہیں آپ چاہیے تو چمچ سے بھی کر لیں آرام سے تو آلو میں بہت اچھا کلر آ چکا ہے لیکن ابھی ہمیں اور زیادہ کریسپی آلو چاہیے جب تک کہ یہ ہر طرف سے براون نہ ہو جائے اور جب ہم انہیں ٹوس کریں تو بہت اچھی سی اس میں آوا جائے گی کرسپ ہونے کی تو بس آلو ہمارے تیار ہو چکے اب ہم انہیں بول میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا اپڑ سے ہم یہاں پہ کالا نمک ڈال لیں گے تھوڑی سی ہم یہاں پہ لال مرچ ڈال لیتے ہیں دے کی مرچ ڈالتے ہیں اس سے کلر اچھا آئے گا اور یہ تیکی کم ہوتی ہے آدھا چھوٹی چمچ ہم یہاں پہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور دو چھٹکیں ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں کالی مرچ اور کھٹے پن کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ آدھا نمبو ہم لے لیں گے اس کا رسٹ نکال لیتے ہیں اور بیج آپ اس کے ضرور نکال لیں اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ٹوس کر لیں گے چاہے تو آپ چمچ سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے مسالے دار کرکورے آنو برن کے بلکل تیار ہو گئے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں یقین مانیے اور دیکھیں کتنا آسان بھی ہے بنانا تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی ایک ایسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک کیئر